بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ترکی کے صدر طیب اردوان اس وقت مشرق کے وسطہ کے بڑے اہم دورے پر موجود ہیں سب سے پہلے یہ سعودی عربیہ میں سنوار کے روز پہنچے تھے یہاں بڑے اہم مائدے ہوئے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان سب سے اہم یہ دفاعی اور توانائی کے شعبوں میں دو بڑے اہم مائدے سامنے آئے ہیں سعودی عرب ترکی سے اس کے جدید ڈرونز خریدے گا وہ ڈرونز جو ترکی، آزربائیجان کو، یوکرین کو اور دیگر ممالک کو بھی پرام کر چکا ہے ان ڈرونز کا بنیادی طور پر سعودی عرب حاصل کرنے کے لیے اب باقیدہ ایک ٹائم فریم تیک کر چکا ہے ترکی کے ساتھ یہ کس طرح سے ہوگا اس اگریمنٹ کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور توانائی کی حوالے سے کیا مائدہ سامنے آیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بوک پیج کو فالو کریں مل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپانے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ویسا یہ بڑی حران کن ڈیل ہے کیونکہ سعودی عرب کے اس وقت بڑے تنازات تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں ایران کے ساتھ، اس کے ساتھ یمن اور دیگر جو بھی تنازات تھے لیکن ابھی یہ ڈرونز سعودی عرب استعمال کہاں کرے گا اور ترکی سے یہ ڈرونز کی اخرید رہا ہے یہ اپنی جگہ ایک دلچسپ بات ہے برحال جو اگریمنٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق ترکی جو ہے وہ سعودی عرب کو ڈرونز فراہم کرے گا اور یہ ایک بڑا تاریخی دفاعی مائدہ قرار دیا جا رہا ہے یعنی سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی مائدہ ہونا سعودی عرب کا دفاع کے شعبے میں ترکی پر ریلائے کرنا ایک بہت ہی پوزیٹیف جسٹر بھی ہے ورسٹرن ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا تھرڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت انیوجل ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے سعودی عرب جیسا ملک وہ یا تو امریکہ سے یا فرانس سے یا دیگر یورپین اور ورسٹرن کنٹریز سے اتھیار لیتا تھا لیکن اپنے ہی برادر اسلامی ملک اور ایک ایسا ملک جو ایک لمبے عرصے تک اس کا رائیولری رہا حریف رہا اس کے ساتھ دفاعی مائدہ یقین طور پر جو سفارتی تعلقات اور اس کے ساتھ جو دو طرف پیش رہا تھا اس میں ہائیس لیول نظر آ رہا ہے بہترین طرح کی کوڈینیشن نظر آ رہی ہے تو اس اگریمنٹ کو سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں فائنلائز کیا گیا جہاں سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کے وزیر دفاع بھی موجود تھے اس کے مطابق کیونکہ سعودی عرب کے اس دورے پر اردگان کے ساتھ کم سے کم دو سو کے لگ بگ عالی کاروباری شخصیات موجود تھیں اور اس میں توانائی سے لے کر انویسمنٹ تک ہر شعبے پر کھل کر باتچیت کی گئی تو محمد بن سلمان اور طیب اردگان جو ہیں ان کے درمیان ڈرون ڈیل کی جو اگریمنٹ سائن کیا گیا وہ ہوا جدہ کے پیلس کے اندر اور یہاں پر جو ترکی کی کمپنی ہے ڈیفنس ریلیٹڈ اس کو بائیکر کہا جاتا ہے جو بیریکٹر ٹو ٹی وی ٹو ڈرونز بناتی ہے اس کمپنی کے ہڈ بھی موجود تھے اور سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان موجود تھے اور انہوں نے یہ اگریمنٹ سائن کر دیا ہے اس کے بعد سعودی وزیر دفاع جو ہیں پرنس خالد بن سلمان انہوں نے ایک ٹویٹ کیا منگل کے روز اور اس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ترکی سے ڈرونز حاصل کرے گا with the aim of enhancing the readiness of the kingdom arm forces and boosting its defense and manufacturing capabilities ان ڈرونز خریدنے کا مقصد ہم اپنی دفاع اصلاحیتوں کو اپنی فوجی اصلاحیتوں کو اور اپنے دفاع کے لیے اپنی اصلاحیتوں کو بیتر کرنے کے لیے یہ ڈرونز ہم خریدیں گے بائیکر جو ہے اس کے سی او ہلک بیریکٹر جو ہیں وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے اس ڈرون ڈیل کو biggest aviation ڈیل قرار دیا ہے ترکی کی ہسٹری میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب بہت بڑے پیمانے پر ترکی کے ڈرونز خریدے گا جو ڈرونز کی اس کمپنی کے یعنی بائیکر جو ہے اس کے جو اونر ہیں انہوں نے جو statement دی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مائدہ سائن کیا ہے سعودی وزارت دفاع کے ساتھ جس میں ہم بائیکٹر اکنش انمنٹ کمپٹ ایریل ویہیکر ڈرونز جو ہیں وہ ترکی کی جانب سے سعودی عرب کو فراہم کیے جائیں گے یہ ٹویٹ کیا انہوں نے اور ظاہر ہے کہ سب سے انٹریشل جب یہ چیز سامنے آئی تو جیسے اگزشتہ روز کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اردگان کا یہ دورہ یو ہی نہیں ہوا اس کے پیچھے سیریز آف اگریمنٹس ہیں سیریز آف ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہیں اور ایلٹیمیٹلی پھر یہ اتنا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا اردگان کی ہمرا اور اس میں بھی دیفنس ڈیل جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت سامنے آئی ہے طریب اردگان جو ہیں وہ اب قطر اور یوئی کے دورے پر ہیں یعنی اس وقت وہ قطر میں موجود ہیں لیکن اردگان کے ساتھ یہ دیفنس ڈیل سعودی عرب کی جانب سے کی گئی یہ اس لیے بھی پوزیٹیو بتائی جاتی ہے کہ اردگان کو میکسیمم فورن انویسمنٹ بھی چاہیے کرنسی بھی چاہیے ڈولرز میں چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ریزرز انکریز کرنا ہے ملک میں مہنگائی جو چالیس فیصد سے زیادہ اسے کم کرنا ہے اور جو ٹیکس بڑھائے گئے ہیں لوگوں پر لگائے گئے ہیں انہیں کم کرنا ہے اب آپ کے سامنے اگر ہم رکھیں تو اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں اردگان کا مشرق کے بستہ دورہ ٹوٹلی فوکسٹ ہے انویسمنٹ کے اوپر جس میں فائننچل حوالوں سے بات چیت ہوگی اس میں ڈیفنس کوپریشن بھی ہوگا بے شک اردگان جو ہیں جیسے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفائی ڈیل کر لی انہوں نے ایسے یو ای اور قطب جیسے وہ ممالک جو ہیں جو بہرحال کے ورسٹرن ورلڈ پر زیادہ ریلائے کرتے ہیں ان سے بھی کچھ تواقعات ہیں کہ وہ بھی کوئی ڈیلز کر لیں تو ویسے سعودی عرب یو ای اور قطر یہ تین بڑے انٹرسنگ کنٹریز ہیں ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ سعودی عرب اور یو ای عام طور پر ایک پیش پر ہوتے ہیں قطر دھرہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن اردگان کا ان تین ممالک کا دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور سعودی عرب نے جب گھوار دے دیا تو باقی کنٹریز بھی ترکی کے اس مشکل وقت میں زار ہے کہ ترکی کے ساتھ آگے بڑھیں گے ایک بڑی انٹرسنگ چیز ہے ترکی جیسے عمل جو کہ فائنینچل کریشس کا اشکار ہے بہت بڑے پیمانے پر اس ملک کے لیے اپنے براؤر اسلامی کنٹریز کی جانب سے یہ اپرچینٹیز یہ ڈیلز ترکی کے اندر پوٹنچل بھی ہے اس کی انڈسٹری بھی ہے سپیسیفکلی ڈیفنس اور پھر انویسمنٹ یہ دو بڑے اہم آزائم ہیں اور اس میں ایک فیور دیا جا رہا ہے بہرحال ہمارے ہاں ظاہر ہے پاکستان کی کنٹکس میں چیزیں مختلف ہوتی ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے وحاظ جانا پڑتا ہے اس لیول کی انڈسٹری نہیں اس لیول کی ایکسپورٹس نہیں اگر ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک ترانسپرنسی نہیں ہے تو یہ ترکی کا ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہے جی بہرحال تو اسی کے کنٹکس میں یہ سب ہو رہا ہے دوسرا اگر آپ کے سامنے ہم رکھیں تو انرجی کوپریشن کے حال سے بھی ایک ایگریمنٹ سامنے آیا ہے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جو توانائی کی شعبے میں ایک بڑا مائدہ سامنے آیا ہے اس میں محمد بن سلمان نے اردوغان کے ساتھ کافی تفصیلی بات چیت کی اور اس کے بعد ایک یاداش سائن کی گئی سعودی وزیر توانائی پرنس عبدالعزیز بن سلمان اور ترکی کے وزیر توانائی جو ہیں ارپلسلان بریکٹر ان کے درمیان اور سعودی پرس ایجنسی کے مطابق اس ایم او یو میں بنیادی طور پر جو ڈسٹیبیشن ہے ریفائنڈ پٹرولیم پرڈکٹس کی اور پٹروکیمیکلز کی اس پر بات چیت کی گئی ہے یعنی ایک تو پٹروکیمیکلز کی بات تو ہو ہی رہی ہے اور پھر ریفائنڈ پٹرولیم پرڈکٹس یہ ظاہر ہے کہ ترکی سعودی عرب سے حاصل کرے گا اور ظاہر ہے کہ وائس ورسہ میں پھر سعودی عرب کو ڈرونز ملیں گے اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ روینیو سعودی عرب سے ترکی کمائے گا اور ترکی کو سعودی عرب کو ترکی سے بھی کچھ نہ فائدہ حاصل ہوگا تو اس انرجی کوپریشن کے اندر کوئی رینیویابیل انرجی بھی ہے جیسے کہ بجدی کی پیداوار ہے انویسمنٹ کے مواقع ہیں دونوں ممالک ایک دوسری گنر انویسمنٹ کے پروجیکٹس بھی کریں گے اس مہائدے کی تحت اور جو الیکٹریکل انٹر کنیکشن ہے سعودی عرب اور ترکی اس کے حوال سے ایک چیز سامنے آئی ہے سعودی پرس اجنسی کے مطابق اس ایم ایو میں یہ چیز شامل ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ہائیڈروجن کے شعبے میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی چیزیں کریں گے اور اس کے ساتھ سپیسیفک کی نالج بیسٹ شیرنگ ہوگی دونوں ممالک کے درمیان اینرڈی سپلائی چینز جو ہیں انہیں بڑھایا جائے گا بائی لیٹل انویسمنٹ پر کام کیا جائے گا اس میں سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ پبلک اور پرائیویٹ سکٹر دونوں کو ہی ایمپاور کریں گے یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے سعودی عرب اور ترکی جن کے درمیان ٹریڈ جو ہے وہ 6.5 بلین تک رہی 2022 میں اور 3.4 بلین تک پہنچ چکی ہے 2023 کے اس ہاف تک جو کہ ایک بڑے بہت انیزل چیز ہے ترکی کی باقی گرفت سریٹس کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ 1.6 بلین رہی ہے اور گزشتہ 20 سالوں میں وہ 22 بلین رہی ہے تو سعودی عرب کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر ترکی کی جو ٹریڈ بوسٹ ہوئی ہے اس کی وجہ بائی لیٹل کوپریشن ہے سفارتی تعلقات کی بحالی ہے اور اب اس کی رزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اگلی ویڈیو میں ہوگی ملا بات اللہ حافظ